معنی غوہیم ہم سول کرنے لگیں ایکسرسائز نمبر 1.1 کا پارٹ نمبر 3 x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 6 ہم کوسٹن کو سول کرنے لگے ہیں ہر کوسٹن کو ہم نے ایک بار ایسی ٹیز لکھ دینا ہے سول کر کے بیسٹ ایکسپریشن کے لیے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے lcm لے لینا ہے میں نے last question میں بھی آپ کو guide کیا تھا کہ کبھی بھی over میں اگر کوئی value آ جائے درمیان میں plus یا minus ہو تو اس کو ہم lcm لے لیتے ہیں lcm best طریقہ ہے question solve کرنے کا اور short form میں تو ہم اس کو کیا کریں گے lcm لے لیں گے اس کے lcm کیا آئے گا یہ دونوں digit بلکل different ہے اگر different ہو تو دونوں ہی لکھنے پڑتے ہیں اگر same ہو تو ایک ہی بار کافی ہے x plus 1 تو اب first of all ہم نے کیا کرنا ہے نیچے والے digit کو نیچے والے سے divide کرنا ہے کہ کتنے پہ یہ ہم کریں اور یہ cut جائے گا x plus 1 x plus 1 سے ختم ہو جاتا ہے cancel ہو جائے گا جو ہمارے پاس نیچے رہ جائے گا جو اوپر رہ جائے گا وہ ہم multiple آئے کر کے جہاں لکھ دیں گے x plus 1 x plus 1 cancel ہو گیا x اور x کیا ہو گیا x square اس x کے ساتھ cancel ہو گیا ہمارے پاس رہ گیا x plus 1 اور x plus 1 یہ دونوں اگر ہم لکھتے ہیں تو اس کو x plus 1 کا scare ہو جائے گا is equal to 6 اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو simple formula کے آنا ہے x square پلس یہاں ایک فارمولہ use ہو رہا ہے a plus b کا whole square جیسا کہ a کا square plus b کا square plus 2 a کا مطلب x b کا مطلب 1 over x x x کا square plus x کو 1 سے multiple آئی کریں گے تو یہ x is equal to 6 اور یہ میں آپ کا فارمولہ بھی دکھا دیتا ہوں کبھی بھی اس طرح کی فارم ہے a plus b کا دو ڈیجیٹوں اور اوپر square ہو hole میں تو کیا لے کرنا ہے first digit کا square plus second digit کا square plus 2 a b یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں تک اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو straight form میں لے کرنا ہے multiple آئی کر دینا ہے different digits کو x square plus x square plus 1 کا square 1 کو جدن ہی بار multiple آئی کریں 1 ہی رہتا ہے 2 کو x کے کریں گے تو 2x 1 سے کریں گے 2x کو تو 2x as it is ہی رہے گا نیچے ویسے x square plus x is equal to 6 اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے last question کی طرح quadratic equation کا مطلب ہوتا ہے straight form میں لے کرنا ہے بٹے میں over میں نہیں ہونا چاہیے تو ہم اس کو کیا کریں گے نیچے والے digit کو دونوں طرف اگر multiple آئی کرتے ہیں تو ہمارا یہ question straight form میں آ جائے گا تو ہم لکھیں گے multiple x square plus x on both sides اب اس کے ساتھ multiple آئی کر دیں گے x square plus x کو اس کے ساتھ بھی multiple آئی کر دیں گے x square plus x کو اب ہم کیا کریں گے یہ form اس form کے ساتھ cancel ہو گئی یہ ہمارے پاس رہ گئی ہے یہ والی اور یہ والی تو ہم نے یہ multiple آئی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نیچے والے جو digit ہے وہ cancel ہو جائیں divide ہو کے cut جائیں تو یہ جو رہ گئی ہے ہم اس کو plus minus کریں گے simple form میں لے آئیں گے x square x square کتنا ہو گیا 2x square اس کے بعد ہم کیا لکھیں کہ x والی form کون سی ہے یہ single ہے اس کے ساتھ کا کوئی اور نہیں ہے تو as it is لکھ دیں اس کے بعد one ہے constant number ہے single digit ہے اس کے ساتھ کا کوئی اور نہیں ہے تو as it is لکھ دیں is equal to اس کو multiple آئی کر دیں گے 6 کو x کے ساتھ کریں گے تو 6x square plus 6 کو x کے ساتھ کریں گے تو 6x quadratic equation بنانے کے لئے ہمیں is equal to 0 لے گیا آنا ہوتا ہے یہ کریں گے 2x square plus 2x plus 1 یہ اس طرف آئے گا تو minus 6x square یہ اس طرف آئے گا تو minus 6x is equal to 0 اب x square والے ہمارے بس کتنے ہیں دو digit ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا plus minus minus 6 میں سے 4 گیا 2 گیا 4x square x x plus minus minus 6 میں سے 2 گیا 4x اور یہ single constant کھڑا ہے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے is equal to 0 تو dead students شروع میں کبھی بھی start میں اگر minus ہے تو وہ question solved out مکمل نہیں ہوتا تو ہم نے شروع میں minus ختم کرنا ہوتا ہے cancel کرنا ہوتا کیسے کریں گے ہم اس میں سے minus common لے لیں گے minus common لیا 4x square یہاں minus ہے minus اگر common لیتے ہیں تو all change ہو جاتے ہیں minus ہے plus 4x plus minus 1 is equal to 0 اب یہ جو شروع میں minus ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا اس کو ہم both side divide کر دیں اگر 4x square plus 4x minus 1 minus ہے اس کے نیچے بھی اگر ہم minus کر لیں is equal to 0 کے اوپر بھی minus کر لیں تو یہ کٹ جاتا ہے تو یہ step کرنے کی ضرور ہوتا نہیں ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے تو یہ minus شروع میں ہو is equal to 0 تو automatically minus cancel ہو جاتا ہے 4x square plus 4x minus 1 is equal to 0 تو یہ کو اس کو کو آگیا اور کسی کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو وہ کومنٹ کر کے ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ موسیقی